یوپی ایس 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 ایسی میں چھے سدشنوں کے پدے دس مہینے سے کھالے انٹرویو فشید سنوری دوہزار تیس میں تین سدشنوں کا پورا ہوچکہ کاریہ کال سیدھی بھرتی کے ورس دوہزار سولہ کے بیارتھوں کی پر قریبت اب تک فشید اے ایس او اے آر او بیارتھوں نے دھرنا ستل پر منائی دیوالی ایک طرف سرکار کا جیدہ سے جیدہ یوہوں کو روزگار اپلکت کرانے پر جور ہے وہیں دوسری طرف اتر پردیش ادینست سیوہ چین آئے گئی جیسے مہتوپن آئے گو میں چھے سدشنوں کے پدے دس مہینے سے کھالی ہیں اس کا اثر بھرتیوں پر پڑ رہا ہے حالات یہ ہیں کہ ورس دوہزار سولہ کی بھی کچھ بھرتیوں کے بیارتھی ابھی بھی انٹرویو آدھی پر قریبت کا انتظار کر رہے ہیں یہ پی ایس 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 ای کے ادیقس کے ساتھ ہی سدشنوں کے آٹھ پدے سوکریت ہیں تینوں سدشنوں کے پدے ورس دوزار بائیس سے کھالی ہیں مہین جنوری دوزار تیسے تین سدشن ہیں ارون سنہا ڈاکٹر شیمہ رانی اور ڈاکٹر ایس کے اگروال کا کاریکال پورا ہو چکا ہے اس طرح لگ بگ دس مہینے سے لگ بگ چھے پد کھالی ہیں اس کا اثر آئیوک کی آئیوزیت کی جانے والی سبھی پرکشیاؤں کے انٹرویو پر پڑ رہا ہے نیمان اشار ہر پرکشیاؤں میں آئیوک کا ایک سدشن نوڈل ہوتا ہے ایشے میں وہ ہے اس پرکشیاؤں کے انٹرویو بورڈ کا سدشن نہیں بن سکتا ہے اس کی وجہ سے ایک ہی سدشن انٹرویو بورڈ کی آدھیکستہ کر رہا ہے اس کے وجہ ورس دوزار سولہ میں ویڈیاپید ساہے کے سانکھے کی ادھیکاری اے ایسو کے انچان ساہے کے شہد ادھیکاری اے آروں کے دو راج کے دکھد پرویکشک کے باشٹ پدس سمیت کچھ انہیں بڑھتیوں کے انٹرویو نہیں ہو پائے ہیں موسیقی